جیسے کہ کچھ گزشتہ سالوں میں ہمارے یہاں پہ بینکنگ سارفین اور آلٹرنیٹ بینکنگ جس کو ہم ایزی پیسہ جائز کیش اور مختلف کمپنیز کے جو مختلف اکاؤنٹس کھل رہے ہیں جہاں لوگوں کے پاس سہولت ہے وہ اپنے رقم رکھوا سکتے ہیں نکلوا سکتے ہیں اس کے سارفین کی تعداد میں ریگلر بینکنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو طریقہ کار ہے یہ جو ایک آلٹرنیٹ بینکنگ کا میتھڑ ہے اس میں بھی سارفین بہت تعداد میں بڑھ گئے ہیں ان سارفین کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ فراڈ جو ہیں مختلف قسم کے وہ بھی متعرف ہو رہے ہیں وہ بھی سامنے سامنے آتے جا رہے ہیں سارفین کو کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے فراڈ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی کال کر کے انہیں کوئی جھوٹ بول کے ان کا ڈیٹا لیا جاتا ہے یا ان کا اکاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ آن لائن فراڈ ہوتے ہیں کچھ ہیکنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کچھ میں ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے تو کچھ میں صرف لوگوں کے جو کہیں ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے انہیں کوئی سیمتی ان کی گین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہیں انہیں ڈرہا ڈھمکا کے ان کا پین وکورڈ وغیرہ لیا جاتا ہے یا ان سے پیسے نکلوا لیا جاتے ہیں تو ان سارے فراڈ کے زلسلے میں آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ سعود احمد صاحب سعود احمد صاحب بتائیے گا کہ اس میں جو کتنے فیکٹرز ہیں جن کو عام طور پر ہمارے پاکستانی معاشرے میں استعمال کیا جا رہا ہے اور جیز کیش کا فراڈ بینکنگ فراڈ بینکنگ میں مختلف طرح کے فراڈ کہیں ایٹی ایم کا جو آپ کا ہے کارڈ اس کا ڈیٹا چوری کر لینا کہیں آپ کا جو آن لائن بینکنگ اکاؤنٹ ہے اس کو ہیک کر لینا تو ان سب اکاؤنٹس کے ہیک ہونے کا جو طریقہ کار ہے اس کو کس طرح آپ کیٹاگرائز کریں گے اور اگر آپ اس کی ڈوین کریں تو اسے کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے کتنی کیٹاگریز میں اور کون سی اقسام میں انہیں آپ ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر ان سے بچنے کا جو طریقہ کار ہے اس بارے میں ہمیں آگاہ کیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے ہی ٹکنالوجی کا امرجنگ شروع ہوتا ہے دور تو امرجن ٹکنالوجیز کے اندر مختلف طرح کے جو ہیں وہ طریقہ کار لوگ بدلتے ہیں جو کہ فراڈ کرنے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ جو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے وہ پھر فراڈیہ کا یہی کوشش ہوتی ہے جو ہے کر سمجھ لیں یا پھر جو بھی انہوں سرباز ہوتے ہیں کہ وہ ایک نئے طریقے کے ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ نشانہ بنائے تین طرح سے بسیکلین کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایک ہوتا ہے سیمپتی وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پلڈ بینک کی اپ بھیج دی کسی کو کہا کہ میں آپ کا فلان ریلیٹیو بول رہا ہوں اس کے نمبر سے میسج کیا یا اس کے کاؤنٹ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہاں ہر روز مرہ کے دور میں فیس بک کے اپنے ہی دوستوں کے کاؤنٹ ہے جب ہوتے ہیں تو پیسے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیسے بھیج دو تو میں فلان جگہ پھنس گئے ہوں تو کاؤنٹ کسی اور کا دیا ہوا ہوتا ہے آپ اس کی مدد کرنے کے چکروں میں سیمپتی کے چکروں میں آپ اس کو پیسے بھیج دیتے ہیں بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو اس کا کاؤنٹ تو حیک تھا آپ نے کسی اور کو پیسے بھیج دی ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ٹوکوں گا یہ جو فراڈ کا طریقہ گھر ہے اس میں ٹکنالوجی کے استعمال سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف انسانوں کے مائنڈ سے کھیلا جا رہا ہے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے انہیں اس میں جو ہے وہ انوالو کرنے کے لئے دیکھیں سوشل انجینرنگ جو ہے وہ اس کو ہم ڈنائے نہیں کر سکتے ہیکنگ کے اندر سوشل انجینرنگ ہمیشہ ایک فیکٹر رہا ہے ہیکنگ کے ساتھ کہ آپ جو بھی ٹکنالوجی یوز کر رہے ہوں آپ کو جو ٹارگٹ ہے آپ کا اس کو اس سے آپ نے جو بھی کام کروانا ہے اس سے انفرمیشن لینی ہے یا پھر کوئی سٹپ ریکوارڈ ہے وہ آپ جب تک اس کو سوشل انجینرنگ میں نہیں لے کے آئیں گے اس کے مائنڈ کے ساتھ نہیں کھلیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے مطلب اس میں جو آپ کا ہیکر ہے جو فراڈیا ہے جو اس میں آپ کو مدد پھسا رہا ہے اس جال میں اس چکر میں کسی بھی صارف کا پھسا رہا ہے اس میں اس کی جو کعوش ہے اس کا جو طریقہ کار ہے کسی بھی انسان کو پھسانے کا اس میں مدد جو صارف خود بھی کر رہا ہوتا ہے جب اگر وہ فراڈ کا شکار ہوتا ہے دیکھیں نا اب تین جو ہم چیزوں کو کیٹرگرائز کر رہے ہیں وہ پہلی ہے سیمپتی دوسرا ہے لالچ اور تیسرا ہے ڈار ٹھیک ہے جی ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سیمپتی کو پھر لالچ کو اور پھر ڈار کو ٹھیک ہے چوتھا ایک ان تینوں میں نہیں آتا وہ ایک اور چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی سیمپتی میں ہی ذرا قریب ہے لیکن ہم اس کو پورے طرح سیمپتی میں نہیں کر سکتے لیکن وہ سیمپتی میں ہی ابھی ہم اس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں پہلا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس رشتہ کا کاؤنٹ ہیک ہوا اس نے آپ کو میسج کیا یا آپ کو فیس بک پہ میسج آیا یا وٹس ایپ پہ آیا جہاں بھی آیا آپ نے اس کی ملد کرنے کے لیے کاؤنٹ میں پیسے بھیج دی بھائی میں پتا چلا کہ یہ تو فراڈ ہو گیا ہے دوسرا فیکٹر آتا ہے لالچ کا آپ کہتے ہیں بینزر انکم سپورٹ کے اتنے ہزار آپ کے نکل آئے آپ کو کاؤل آتی ہے آپ کو کہتے ہیں جی اتنے پیسے بھیج دیں آپ کی ٹرانزکشن کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا آپ کے اتنے لاکھ کا فلاں پروگرام میڈیا چینل کا ہو رہا ہے اس میں آپ کے پیسے نکل آئے ہیں یہ کریں ہو گیا آپ کا بونڈ لگ گیا ہے پرائز بونڈ آپ نے انفرمیشن دے دی لالچ کے چکر میں کیونکہ انسان لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے پھر انس میں تیسرا ہے ڈر بیسے کے بینکنگ فراڈ ہے کہ آپ کا کاؤنٹ بند کر دیں گے آپ کا ایٹی ایم جو ہے وہ سو سے ہزار سے زیادہ پیسے نہیں نکال لے گا آپ کا ایٹی ایم بند کر دیں گے ہاں اچھا یہ ہزار سے زیادہ پیسے نکالنے والا جو فراڈ ہے یہ آج کل کا کچھ تازہ آیا ہے اور اس میں آج کل لوگ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں شکایت بھی آ رہی ہیں دیکھیں آٹھ پانچ پانچ آٹھ سے یہ میسیج آتا ہے یا پانچ آٹھ ہٹھ پانچ سے آتا ہے تو یہ یہ جو آٹھ پانچ پانچ آٹھ ہے یا آٹھ چار چار پانچ ہے جو بھی مختلف نمبر ہم دیکھتے رہتے ہیں اس میں تو ہمارے پاس حکومت کی طرف سے میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں بینک کی طرف سے بھی کوئی میسیج ہم نے ان نمبروں سے آتے ہوئے دیکھا تو کیا یہ نمبر ایتھینٹیکیٹ نہیں ہے یہ حکومت کے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا یا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ نمبر جو ہیں ان پر لوگ کیونکہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں تو یہ جو نمبر ہیں یہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ان نمبروں سے میسیج آتا ہے اور وہ فراڈ ہوتا ہے تو وہ ان نمبروں سے کیسے فراڈ کیا جا سکتا ہے یہ تو کوئی ایسا کوئی آفیشل نمبر نہیں ہوتے دیکھیں ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے آور ویو ہی دیں گے اگر ہم طریقہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی خورا فاتھی دماغ کے لوگ کچھ ہماری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو یہ پورٹل آپ خرید سکتے ہیں آپ انٹرنیشنل پورٹل خریدتے ہیں لوگ تو دیکھیں پاکستان پی ٹی اے جو ہے اس کے ایکسس میں تو پاکستان کی چیزیں ہیں انٹرنیشنلی آپ کو پوش آپ کے نمبر پر اگر میں انٹرنیشنلی کسی پورٹل سے پوش کرتا ہوں میسیج تو آپ کو چار ڈیجٹ کا میسیج آ جائے گا کسی بھی نمبر سے مجھے بھی نہیں پتا ہو شاید کہ آپ کو کسی ہے لیکن جب آپ کو چار ڈیجٹ کا آئے گا آپ کو لیں گے کہ یہ کریڈیبل نمبر ہوگا کیونکہ یہ کچھ سیم کا نمبر نہیں ہے کہ زیرو تین سو فلاں ہے نہ کچھ باہر کا نمبر ہے کہ پلس فائیو ون یا پلس فور ٹو یا پلس نائن ون کچھ ایسا ہے کہ انڈیا کا یا افغانستان کا یا کسی اور میڈل اسٹ کے کنٹری کا پلس نائن سیون ون سے ہے تو آپ اس کو بلیو کریں گے اور اس کے اوپر جو دوسرا اٹیک کیا جاتا ہے وہ ایس ایم ایس کے فور ہی بات آپ کو کول کی گردی جاتی ہے کہ آپ میسیج دیکھنے اب آپ جب میسیج دیکھتے ہیں آپ کو واقعی آپ کہتے ہیں میسیج تو آیا ہوا ہے اور ایک نمبر سے آیا ہوا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ لگتا ہے میں فس گئی ہوں تو آپ اس کو انفرمیشن دینا سٹارٹ کر جاتے ہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کئی سالوں سے جب یہ پاکستان میں انٹرنیٹ بینکنگ کی ٹکنولوجی شروع ہوئی نئے نئے فراڈ ہوئے تو بینکوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم فون پہ یا ای میل پہ یا آپ سے ایس ایم ایس میں آپ کی پسل معلومات جس میں آپ کی پن ہے آپ کا جو ہے ڈیٹو برت ہے یا پھر آپ کا کریٹ کارڈ کا نمبر اور اس کا سی وی سی جو کہ پیچھے تین ہنسوں کا کول ہوتا ہے اور آپ کے انٹرنیٹ بینکنگ کا جو یوزرنیم پاسورڈ ہے وہ ہم نہیں پوچھتے اگر کوئی بھی بینکر بن کے یہ آپ کو فون کر رہا ہے اور آپ سے وہ کریڈنشلز ایسے مانگ رہا ہے جو کہ سیکرٹ ہیں جو کہ ایون بینک کہتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا وہ ان کے سامنے بھی انکریپٹ ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اب مطلب یہاں پہ مطلب یہ بات آپ مطلب بڑے واضح انداز میں بتا رہے ہیں کہ ایسے کسی بھی فراڈ میں بینکنگ سیکٹر سے منسلک جو افراد ہیں یا بینکر کے جو نمائندے ہوتے ہیں بینک کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ نہ شامل ہوتے ہیں نہ وہ ایسی کال کرتے ہیں نہ وہ ایسا ڈیٹا مانگتے ہیں لیکن کیا یہ بھی تو بات ایک درست ہے کہ جب ہم بینک کی ہیلپ لائن پر کال کرتے ہیں اپنے کسی بھی معاملے کے حل کے لیے تو وہاں پہ ہمارا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرتے ہیں وہ ہم سے ہمارے شناختی کارڈ کی تفصیلات مانگتے ہیں کسی وقت وہ ہمارے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی جس میں اکاؤنٹ نمبر وغیرہ مانگ لیتے ہیں سارا ڈیٹا نہ مانگے کچھ نہ کچھ تو وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اور اس میں کیسے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ واقعی حقیقت میں ایسے ہو رہا ہے کوئی بینک جو ہے وہ وہی ہمیں کال کر رہا ہے فراڈ نہیں ہو رہا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ بینک کو کال کر رہے ہیں جب بینک آپ کو کال کر رہا ہے جب آپ کو کال کر رہا ہے تو اس نے اپنی ویریفکیشن کرنی ہے کہ جو کلائنٹ ہے جو کسٹمر ہے وہی بول رہا ہے دوسری جو بات ہے کہ آپ کو کال آتی ہے تو بینک خود کلیم کر رہے ہیں ایون سٹیٹ بینک جو ہے وہ مینسج کر رہا ہے کہ ہم آپ سے آپ کا ایٹی ایم پن آپ کے کریڈٹ کارڈ کا سی وی سی جو پچھلے ہند سے ہیں اور آپ کے انٹرنیٹ بینکنگ کے کریڈنشلز نہیں مانگیں گے اگر وہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں دوں گا اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بینک سے کی بران سے رجوع کر لیں یا وہ آپ سے رجوع کر لیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جو نیا ہے جو کہ ہم سیمپتی میں ہی اس کو جو ہم نے ابھی تین ڈسکس کی ہیں سیمپتی ہو گیا لالچ بھی ہو گیا اور اس میں بھی آپ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک انہوں نے بندہ کہتا ہے جی آپ کے نمبر پر پین آ گیا ہے میرا پیسے مجھے بھیجے تھے میرے رشتہ دار نے میری مدد کر دیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کسی نے اس کو پیسے بھیجے ہیں آپ مدد کر دیں کہ پین کوڈ آپ کو آ گیا ہوگا حالانکہ وہ جو پین کوڈ آیا ہوتا ہے وہ آپ کے ای والٹ کا آیا ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے جو چھوٹے بینکس ہیں جو موبائل والٹس ہیں ایزی پیسہ ہو گیا یو پیسہ ہو گیا جیاز کیش ہو گیا وہ ایک ایتھنٹیکشن کے لیے آپ کو ایک پین بھیجتے ہیں کوئی بھی ٹرانزیکشن کے لیے جو کہ آپ کا چار ہنسے کا پین ہوتا ہے یا پھر او ٹی پی بھیجتے ہیں جو کہ ون ٹائم ٹرانزیکشن پین ہوتی ہے جب وہ آپ کو آتا ہے آپ یہ سمجھتے ہوئے اس کو وہ پین ٹرانسفر کر دیں کہ یہ کسی نے کسی کو ٹرانزیکشن کی ہے اور پین میرے زگلتی سے میرے نمبر پہ آ گیا اس کا بھلا ہو جائے اچھا اب یہاں پہ ایک بات اور بھی اس صاحب کی بات سے وہ آ رہی ہے سامنے کہ جب وہ ہم سے پین مانگ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا جو یوزر نیم ہے اور جو پاسورڈ ہے وہ اس کے پاس پہلے سے موجود ہے کسی بھی طرح سے اس کے پاس آ گیا ہے اس نے یوزر نیم لگا لیا ہے یا ٹرانزیکشن کا جو پاسورڈ ہے ہمارا وہ لگا لیا ہے لیکن جو ون ٹائم پاسورڈ ہے جسے ہم او ٹی پی کہتے ہیں یا فور ڈیجٹس جو پین ہے جو بینک کی طرف سے اس وقت بھیجا جاتا ہے ٹرانزیکشن کرنے کے لئے بینک کی طرف سے موبائل ایپ کی طرف سے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہوتا مطلب ہمارا اکاؤنٹ پہلے سے ہیک ہو چکا ہے کیا ہم یہ سمجھیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے ایکچلی ای والٹ اور موبائل بینکنگ جو ہے انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے وہ دونوں علاق چیزیں ہیں ٹھیک ہے ای والٹ کو ہم بینک سے جو ہے وہ بالکل رزیمبلنس نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ہاں دیٹ ورکس سمتھنگ لائک دیٹ لیکن وہ دیٹر مائکرو فانانس بینک جیسے ہو گئے وہ چھوٹے بینک ہیں لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرنے لیکن یہ والٹ جو ہیں ابھی انہوں نے جب انٹیگریشن شروع کی پاکستان میں امرجنگ ٹکنالوجیز کے ساتھ ملنے کے لیے کہ یہ والٹ جو ہیں وہ بھی بینکوں کی طرح چھوٹی ٹرانسکشنز آن لائن کرنے کے لیے آپ کو انٹیگریشن کر دیں پیمنٹ گیٹ ویس کے ذریعے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اپنا نمبر دینا ہوتا ہے کہ یہ میرا نمبر ہے کیونکہ آپ کے نمبر کے گینسٹ یہ آپ کا والٹ کا اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کوئی بھی نیٹ ورک کا ہوں تو جب آپ نمبر دیتے ہیں تو آپ کے نمبر پر وہ پن بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ وہی ہے ٹھیک ہے اس میں یوزر نیم پاسورڈ کا کہیں نہیں ہے اچھا اس میں یوزر نیم پاسورڈ چاہیے ہی نہیں پیمنٹ تھرنکیشن ہوتی ہے کہ پن اسی کو گیا ہے تو وہ پن جب ترانسکشن کیا پا جائے گی آپ پن پروائیڈ کر دیں گے تو ترانسکشن ہو جانی ہے اب اس کو بچنے کے لیے والٹس نے کیا کیا ہے اب جہاں پہ بھی ترانسکشن کرنی ہوتی ہے اس کی پروینشل کے لیے انہوں نے آخری چھے ڈیجٹ جو ہیں وہ موبائل اپنا سین ایسی کے وہ انہوں نے اب بولا ہے کہ یہ ساتھ درج کریں اب ایشو یہ ہے کہ آپ کے نمبر پہ وہ فون ہے جس پہ آپ نے والٹ بنایا ہے اور آپ کے سارا جو ٹیلکوز کا ڈیٹا ہے وہ آرڈی ایکسپوزڈ ہے ہم پہلے بھی جو ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ بتا چکے ہیں کہ آپ کے ٹیلکوز کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ سرعام انٹرنیٹ پہ فرخت ہو رہا ہے اور وہ سکیوری نہیں ہے کوئی بھی آپ نمبر ڈالیں ایپس بنی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ کا گھر کا پتہ آپ کا سین ایسی نمبر آپ کے نمبر کون کون سے ہیں آپ کے کون کون سے سمیں ہیں وہ کھلے عام پڑھا ہے سرعام پڑھا ہے یہ تو ایف آئیو کے چاہیے کہ یہ جو خرید و فرخت ہو رہی ہے جو لوگ بھی یہ ویب سائٹس اور بنا کے بیٹھے ہیں اپنے ایپس ان کو ٹریس کر کے ان کو پکڑیں اب یہاں پہ اب آپ چلیں ٹھیک ہے اس میں اداروں کا ذکر بھی آ گیا ٹیلکوز کا ذکر بھی آ گیا تو اب ایک سارف کیا کرے ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سارف جو ہے جس نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانے کا ریگولر اس کے پاس جو بینک کے جو اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جو اس کے پاس ضروری جو اشیاء ہوتی ہیں یا ضروری پروسس ہوتا ہے وہ کرنے کی یہاں تو سکت نہیں ہے یہاں اسے سمجھ نہیں ہے وہ ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے وہ اپنی آسانی کے لیے وہاں سے جیز کیش ایزی پیسہ یا کوئی بھی ایپ جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ہے رقم منگوانا اپنے یا گھر بھیجنا شروع کر دیتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہمارا محفوظ نہیں ہے تو کیا یہ ان ایپس کو بہاول نگر سے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس مشینیں تھیں اور وہ سم ایکٹیوٹ کروانے کے لیے دو دفعہ ایک بندے کا انگوٹھا لگا لیتے تھے اب جو گاؤں کا دھیہاتی آدمی جو سب سے زیادہ بڑی ستم ضریفی ہے آپ ہر چیز کو نیکس لیول پر چلے گئے ہیں لیکن ہر بندے کو آپ نے مشینیں دے دی ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ملک کا لیٹرسی ریٹ کیا ہے آپ نے ایجوگیٹ نہیں کیا سیٹیزن کو کہ کیا کرنا ہے آپ نے دو بار کیوں انگوٹھا لگا دیا وہ ایک دفعہ انگوٹھا لگا کے وہ کہتے ہیں آپ کے بابا جی ٹھیک ترہ انگوٹھا نہیں لگا دوبارہ لگائیں ایون ہم اگر پڑے لکھے لوگ ہیں ہمیں اگر کوئی کہے گا کہ آپ کا انگوٹھا ٹھیک ترہ نہیں لگا دوبارہ لگائیں تو ہم بھی شاہد اس کی باتوں میں آجائیں تو وہ کیا ہوتا ہے ایک سی این آئی سی کے اوپر وہ اس کا بائیو میٹرک لے کے دو سمیشو کر دیتے ہیں ایک سی مسکو دی جو فیک نمبر انہوں نے ڈالا وہ ایک گینگ پکڑا بقائدہ وہ یہی کرتا تھا اور پھر جو فیک نمبر تھے وہ کرائمز میں یوز ہوتا ہے جب وہ بندہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں تو بزرگ آدمی ہوں میں نے تو کچھ نہیں کیا تو وہ پھر پوچھتے ہیں جب انویسٹیگیشن ہوئی بینکنگ میں ہے تو بات وہی پہ ہے جس کو نہیں پتا نشانہ وہی بنتا ہے جو سادھا لو لوگ ہیں نشانہ ان کا وہی ہے لیکن معذرت کے ساتھ یہ تو ہمارے یہاں بڑے شہروں میں بڑے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ اس فراڈ کی شکایت کرتے ہیں جی میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکار لیا یا میرا ہوا تو اس میں انپڑ اور پڑے لکھے کی تفریق تو نہ رہ گئی ہم ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ایک ایس پی صاحب تھے ایس ایس پی تھے ہی وز ڈی پی او تو میں نے ان کو سائیبر لاز پہ اور کرائمز پہ تھوڑا سا بتانا چاہا تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بینزن انکم سپورٹ کے میسیج آ رہے ہیں آپ نے اس پہ کیا ایکشن کی ہے تو اس نے اپنا فون نکالا اور مجھے کہتا ہے کہ سوز بھائی یہ دیکھیں مجھے خود آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ پولیس کیا کر رہے ہیں کس کو پکڑے گی اور جس سم پہ پکڑتی ہے وہ سم اس کے نام پہ نہیں ہوتی وہ جا کے بندہ کئی اور بیٹھا ہے کئی اور بیٹھا ہے لیکن دیکھیں پولیس کیا کرے گی کس کو پکڑے گی تو غریب کہاں جائیں گے وہ کس سے اپنے شکایت کریں گے وہ اپنی رقم کس سے مانگیں گے یہ بھی تو ایک ہمارے ماشے کا علمیاں ہے نا سر قوم میں ایسے نہیں بت دی دیکھیں سائبر کرائمز امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں یورپ میں بھی ہو رہے ہیں آپ انفرسٹرکچر ڈوالپ کرتے ہیں تو لوگوں کو جو شہری ہیں جو سیٹیزن ہیں ان کو آپ ایجوکیٹ بھی کریں آپ سمیں بیچنا کا ساری کمپنیز کو پتا ہے انہیں کہ ذمہ داری لگائے نا کہ یہ ایجوکیٹ کریں یعنی کہ لائسنس سسپینڈ کرے گا پی ٹی اے ریگولیشن لگائے گا تو کیوں نہیں بتائیں گی اتنے کروڑو روپیہ اربو روپیہ ساری ٹیلی گوم کمپنیز لوگوں سے بٹو رہے ہیں اپنی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے پیکجز کی ماد میں ٹیکس کی ماد میں تو وہ ایجوکیٹ بھی تو کریں نا سارف کو سارف اگر ان کو بزنس دے رہا ہے تو بزنس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ سارف کو سیکیورٹی دیں یہ بینکس جن کا یہ کسٹمرز ہیں ان کا بھی ذمہ داری ہے یہ ٹیلکوز کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکیور پلیٹ فارم فراہم کرے ان کو ایجوکیٹ کرے اپنے سارف کو کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا آپ نے ان کو میسیجز کیے جائیں دیکھیں ہم بہت سی کمپینز چلاتے ہیں جب بھی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے غلطیاں ہوتی ہیں فلاز ہوتے ہیں فراڈیے بھی بیٹھے ہیں اور ہمیشہ ہیکر جو ہوتا ہے وہ لوپ ہول کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں پہ اس کو لوپ ہول ملے گا وہاں پہ وہ اپنا واردات کر دے گا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایازہ ہول ہمیں ایک نیشن کی طرح اگر ہم سوچے تو ہمارے جو اداریں ہیں ان کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہمارے جو بزنس کر رہے ہیں ٹیلکوز جو بڑے لوگ ہیں جو بزنس ہیں ان کو بھی تو کوئی فرض بنتا ہے کہ اپنے سارف کو سیکیورٹی دیں کہ وہ لٹتے رہے ہیں سارف خود ہی کچھ کرے ساری آپ ہم اگر دیکھیں ہم ساری زمداری سارف پہ ڈالتے ہیں یاداروں پہ ڈالتے ہیں جو بیچ میں بیٹھا بزنس کر رہا ہے اس پہ کوئی کبھی نام نہیں لیتا جو بیچ میں بیٹھا بزنس کر رہا ہے اس کا کوئی نام نہیں لیتا ٹیلکوز کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے شہریوں پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے جو محنت سے کمائی ہوئی دولت ہے جو رقم اپنے جو وہ ان کے پیارے بھیجتے ہیں یا خود وہ بڑی محنت سے مشکت سے کماتے ہیں جوڑتے ہیں اپنے مختلف خواب پورے کرنے کے لیے اپنے مختلف ضروریات پورے کرنے کے لیے اس کی حفاظت جو ہے اس کو یقینی بنائیں اور اس کے سلسلہ میں جو آج کل یہ سارے اویرنیس کمپینز وغیرہ آ رہی ہیں اب سعود احمد صاحب کے مطابق یہ اتنی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے ہمارے سارفین کو اویر کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ کمپینز ہیں چیزیں ہیں اداروں کی ذمہ داری اپنی جگہ جو ہمارے کمپنیاں پیسے کمارے ہیں ان کے ذمہ داری اپنی جگہ لیکن یہ ہے کہ سارفین جو ہے وہ ان کو خود بھی اس سے اویر رہنا جائیے جی